ان دنوں والی ووڈ کو ریمیک پہ ریمیک بنانے کا بہت سوار ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ریمیک کبھی بنے نہیں یا نئے ادھوگ ریمیک بنانے میں روچی نہیں رکھتے پرندو والی ووڈ جیسے سپیڈ سے ریمیک بنانے کو آتر ہے اس کے انسار یدی ابھی نہیں رکا تو کالانتر میں والی ووڈ کے لیے ریمیک ووڈ کا ٹیگ واسطہ وک بن جائے گا اس پر جو ریمیک بن بھی رہے ہیں وہ بھی باکس آفیس پر اندے مو آکے گھر رہے ہیں لیکن ایک ایکٹر کی بنائی ریمیک فلمیں سپر ہٹ سدھ ہو رہی ہیں ریمیک کے موسم میں حالی میں دو ریمیک پردرشت ہوئے ہیں ایک شہزادہ دوسرا سیلفی جہاں کارتی کارین ابھی نہیں شہزادہ بہو چرچت تلگو فلم آلا بیک کنٹ پور ملو کا ریمیک ہے تو وہیں اکشہ کمار اور عمران ہاشمی سٹارا سیلفی پرتویرا سکماران دوارا نرمیت ایوام ابھی نیت ملیالم مووی ڈرائیونگ لیسنس کی ریمیک ہے جسے ویسو اہم سین ارمیت بھی کیے ہوئے ہیں پر اندو جہاں شہزادہ کچھ اچھے پرفارمنس کے بعد بھی فلوپ سے دھو رہی ہے تو وہیں سیلفی کا بھوشے بھی کچھ بہت اچھا نہیں لگ رہا تو اجھے دیوگن ان سب سے الگ کیسے ہیں انہوں نے ایسا کیا کیا جس کے پیچھے ان کے ریمیک بنانے کی کلا اوروں سے الگ ہے زیادہ کچھ اور کرنے کی آوشکتہ نہیں بس پچھلے کچھ ورشوں کا ریکارڈ دیکھ لیجئے جہاں ایک کے بعد ایک کئی ریمیک فلم باکس آفیس پر آنے مو گھنی تو وہیں کارتی کارن کو چھوڑ کر کیول اجھے دیوگن ایک ماتر ایسے بھی نہیں تھا تھے جنہوں نے ایک وشد بلوک بسٹر دیا درشن ٹیو کے روپ میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اجھے دیوگن نے اپنے کریئر کا پرارم بھی ایک ریمیک سے کیا تھا انیس سو نبہ میں ملیالم فلم پرمپرہ آئی تھی جس میں بہوچرچت ابھی نیتا ماموٹی نے ڈبل رول کیا تھا اسے ایک الگ روپ دیتے ہوئے کوکو کوہلی نے بنائی فول اور کاٹے جو انیس سو اکیابن میں پردرشیت ہوئی اور جس نے والی ووڈ کو ایک نیا ستارہ دیا اجھے دیوگن بس اس فلم کے بعد اجھے دیوگن نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور انہوں نے ایک کے بعد ایک سفل فلمیں دی پرندو دوزار دو میں تو ان کے کریئر کا روک ہی صدیب کے لیے بدل گیا جہاں کمپنی اور دلیزنڈ آف بھگا سنگھ کے لیے انہیں جم کر سرانہ ملی تو وہیں دیوانگی میں ان کی ایمیج سے ہٹ کر انہوں نے ترنگ بھارت دواز جیسے کھل چریتر کو آتم ساتھ کیا یہاں پر کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دیوانگی ہالی ووڈ فلم پرائمر فیر کی ریمیک تھی اور یہ انیز بزمی کی ان چند فلموں میں سے تھی جہاں انہوں نے کومیڈی کو نہیں اپنایا پرندو اوریجنل کو کیسے پچھاننا ہے یہ جہے دیوگن نے دو فلموں کے روپانترن سے صدیب کیا دوہزار گیارے میں آئی تھی فلم سنگھم جو تمیل سٹار سوریا شف کمار کے فلم سنگھم کا ہندی سنسکرن تھی پرندو دوری سنگھم اور باجی راف سنگھم میں جو انتر اجے دیوگن نے اسطابط کیا وہ آج بھی اتنا پربل ہے کہ جب بات سنگھم کی ہوتی ہے تو سوریا کو نہیں اجے دیوگن کو ہی یاد کیا جاتا ہے تو کیا اجے کبھی فلاپ نہیں ہوئے ایسا بھی نہیں ہے انہوں نے ہمت والا جیسے فلم کرنے کی بھی بھول کی تھی پرندو کچھ ہی سمیں بعد انہوں نے پھر ایک ایسی فلم کو اٹھایا جو ایک چرچت ساؤت فلم کی ریمیک تھی اجے دیگوین اس فلم کے لیے مول وکلپ نہیں تھے پرندو پرستیتیاں ایسی بنی کی نشیکانت کامت کو انہیں سائن کرنا پڑا اور پرنام تھی درشم ہم جانتے ہیں کہ ویڈیو کو دیکھنے والے کئی درشک موہن لال انہ کے بھی فین ہیں پرندو اپنے ہردے پہ ہاتھ رکھے پوچھئے جب دیش بھر میں دو اکٹوبر کی چرچہ ہوتی ہے تو کس کی چرچہ ادھک ہوگی جارش کٹی کی یا وجہ ساولکر کے پریوار کی پوائنٹ تو ہے پرندو یہی بات ہوتی تو پھر سنگم اور درشم کے ہندی سنسکرن جیسے بلوک بسٹر ہوئے اب ڈبنگ ادیوگ دوزہ چودہ میں تو نہیں پرارم ہوئی تھی نا کیونکہ مانے نیمانے پرندو درشم ٹو کی سب سے اتھکرسٹ باتیں تھی اس کا مول سنسکرن سے الگ کرنے کے لیے ایک نوکہ پروچ جہاں ہر کردار کا اپنا مہد تھا اتنا ہی نئی مول سنسکرن کے ٹھیک وپریت یہاں آئی جی کے کردار کو اور ادھک بل دیا گیا ہے ایسے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجے دیوگن کی ورطمان فلم میں بھولا فلاپ ہوگی یا وہ اجے دیوگن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے انہی تھا انہیں ہلکے میں لینے کی بھول نہ کریں درشم سیریز کی بھاتی یہ بھی بہوچرچت فلم کیاتھی کا ریمیک ہے جس میں سوریہ کے انوشکارتی شیف کمار نے پرمو بھومی کا نبائی تھی اور یہ فلم جب در بلوک بسٹر سدھوئی کیونکہ ایک وہ دن تھا اور آج کا دن ہے نردیشک لوکیش کناگ راج نے اپنا فلمی بھرہمان ستھاپی جو کر لیا ہے پرانتو اجے دیوگن کی بھولا الگ پرتیت ہوتی ہے کیول اس لئے نہیں کیونکہ اس کے کرتا دھرتا جے دیوگن ہے پرانتو اس لئے کیونکہ اس کے لئے جھلگیوں سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ یہ کیتھی کی فریم بائی فریم ریمیک نہیں ہوگی انیتا پولیس افسر کے روپ میں تبوک کو کیوں کاسٹ کرتے اس کے اترکت ابیشیق بچن کی سمباوت اپستیتی اس فلم کو ایک الگ سطر پر لے جانے کے لئے بہت ہے اور جب ساتھ میں سنجم شرہ سے لے کر دیپک دوبریال جیسے منجے ہوئے کلاکار ہوں تو پھر اور کیا چاہیے اور کبھی ہم نے ویب سیریز کی بات کی تو نہیں ہے اجدے گن کی ویب سیریز رودرا دا ایج آف داکنیس بھارت میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سیریز ہے لیکن یہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ ویب سیریز بھی بریٹش سیریز لوتھر کی ریمیک تھی اس کے بعد بھی یہ بھارت کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سیریز بنی اسے یہ سپسٹ ہے کہ والی وڈ میں ریمیک تو سب ہی بناتے ہیں لیکن سپر ہٹ ریمیک صرف اور صرف اجدیب گن بناتے ہیں